ہمارے بھارت کے پدان منتری نریندر موڈی کا ایک بھاشن ہوا نریندر موڈی نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہمیشہ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں موڈی جی نے کہا کہ مسلمان اب ہم آپ کو موڈی جی کی اس بھاشن کا پوس ماتم کرتے ہیں ان کے بھاشن کا انہوں نے جو بھاشن دیا اس بارے میں آپ کو جو جھوٹ انہوں نے بولا اس کی سچائی کو آپ کے سامنے رکھ کر تاکہ موڈی جی کو بھی معلوم ہو جائے کہ موڈی جی آپ لمبی لمبی پھیکتے ہیں جاوید بھی ترہا مگر ہم آپ کو سچائی بیعہ بتا دیتے ہیں اور سچائی یہ ہے میرے بھائی کہ بھارت میں بھارت میں مسلم ہماری ماں اور بہنوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.36 ہے کم ہوا ہے مانے جو بچے پیدا کر رہے ہیں مسلمان وہ کم ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی بین کا اس سے کم ہے ضرور مگر ہمارا کم ہوا ہے مگر موڈی جی کیا بولتے ہیں بچے بہت پیدا کر رہے ہیں اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں جھے امیت شاہ کے کتنی بینیں ہیں جھے روی شنکر پرساد کے کتنے بھائی بین ساتھ مگر ان سب کو نظر آتا ہے مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے ہیں یہ ایک گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہے ہیں ٹی لیٹی ریٹ ٹو پوائنٹ ٹری سکس اب آپ اس پہ آ جائیے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پر گس بیٹی ہیں پندرہ جولائی دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا کوئی اسٹیمنٹ نہیں ہے کہا پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے چھے ڈسمبر دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے کہا کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں ہے بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں بابیس ڈسمبر دو ہزار پندرہ کو لوگ صبح میں گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس کچھ ریکارٹ نہیں ہے اکیس مارچ دو ہزار سترہ کو موڈی سرکار نے کہا کہ ڈیٹا ایویلیبل نہیں ہے گیارہ اپریل دو ہزار سترہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ ڈیٹا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے کتی آرے ایک اگس دوہزار سترہ کو گورنمنٹ نے وہی جواب دیا بیس مارچ دوہزار اکتھارہ کو وہی جواب دیا دو جولائی دوہزار انیس کو وہی جواب دیا تین مارچ دوہزار بیس کو موڈی سرکار نے وہی جواب دیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے تو موڈی جی آپ کس بنیاد پر گسپیٹی کہی دی ہم کو بتاؤ موڈی جی کا جواب سنو آپ اب ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اگر ہمارے ڈکشن بھارت کے جو پردیس ہیں ڈکشن بھارت کے جو پردیس ہیں وہاں پر بچے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ بھارت سرکار کو پیسہ پورے بھارت سے ملتا ہے تو مومبئی سے اور ڈکشن بھارت سے ملتا ہے موڈی جی آپ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر ڈکشن بھارت کے لوگ بولنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کی سیٹ کم ہے ہم بچے بھی کم پیدا کر رہے ہیں پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں تو تم کیا جواب دوگے بھارت کے پدان منتری بتاؤ ہم کو بتاؤ کیا جواب دوگے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ نریندر موڈی بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر اور بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے اچھا یہ بولتے ہاں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کا غریبی میں کتنا ہمارا تناسب ہے کتنے غریب ہیں مسلمان اس کے بارے میں آپ کو مات بتا کے جائیں گے جو مسلمان گاؤں میں رہتا ہے جو مسلمان موڈی جی سنو اگر کان میں سننے کی طاقت ہے تو سنو دیش کے پتان منتری اے بھائی رک جائیے نا مسلمان جو گاؤں میں رہتا ہے جو وہ اپنے پیسے خرشتا ہے کھانے پینے کے لیے سب سے کم خرشنے والا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے سب سے زیادہ سیکھ ہے جو مہانہ اس کے خرچہ دو ہزار ایک سو چھے روپی ہے ہمارے ایک ہزار ایک سو ستر روپی ہے اور مسلمان سب گیارہ سو تینتیس روپے خرشتا ہے یہ موڈی کی سرکار کا ڈیٹا ہے کتنا جھوٹ بولو گے موڈی جی تم کتنا جھوٹ بولو گے مگر موڈی جی کو کن مسلمانوں سے محبت ہے معلوم آپ کو کون سے مسلمان سے محبت ہے موڈی جی کو دبائی جائیں گے سعودی عرب جائیں گے دبائی اور سعودی عرب جائیں گے تو اس کو بولیں گے یا حبیبی ایسا ملیں گے جیسا کہ ایک بھائی سے مل رہے ہیں اور ہم کو ایسا دیکھتے ہیں ہم گوش بیٹی ہیں موڈی جی اس کا نام اگر محمد بن زید ہے تو اس کا نام اخترالیمان ہے دبائی کے مسلمان سے محبت سعودی کے مسلمان سے محبت اور سیمانچل کے بیٹی اخترالیمان سے نفرت کیوں موڈی جی بتاؤ نفرت اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور آج موڈی جی کے ساتھ کون کھڑا ہے نیو تکن جونیر کالیج برائی تلبہ و تالیبات حکومتی تلنگانہ وارڈ آف انٹرمیڈر سے خسلی مہائیسیت تجربہ کار لیکچررز کی خدمات ایم بی سی ایپ سٹ اور آئی سٹ کوچن کے ساتھ بائی بی سی ایم سٹ اور نیٹ کے ساتھ سی ای سی ای 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 سی 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 موچی کے ساتھ ایچ ای سی ای 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 سی کوچن کے ساتھ سالیں گزرچ تک بائی بی سی کا نتیجہ پچھا نہ بھی سکت رہا تلبہ و تالیبات کے لئے نماز کا بھی نصب رکھا گیا ہے الہدہ الہدہ کیمپس بھی رکھے گئے ہیں اور داخلے جاری میں اجلت کیجئے نیو سنٹوش نگر کالونی میں گلز کیمپس اور آرڈندر نگر کالونی میں بوئیس کیمپس اور اس فون نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں 733-0621969 9121041969 موسیقی